ایک کالی پٹی کی قیمت تم کیا جانو ابحسار بابو سامنی سچ ہوں تو نظریں پھر لینے میں مدد ملتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شکر میں ابحسار شرمہ اور آج آپ کے سامنے کئی خاص مددے بہلا مددہ ہوگا ایک بڑی پڑتال جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے ستہ روح بھارتی جنتہ پارٹی نیوز چینلز میں دکھل دیتی ہے کون ہیں وہ پوائنٹ پرسنز جن کے ذریعے باقاعدہ نیوز چینلز پر دباو ڈالا جاتا ہے بہت اہم پڑتال ہے آپ کو ہمارے ساتھ ہونا ہوگا دوسرا بڑا مددہ یہ دو خبریں جنہیں دیکھ کر آپ ہو جائیں گے انٹی نیشنل ہم چاہیں گے اس کے لیے آپ اپنی آنکھیں بند رکھئے نیوز چکر آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے ایک بہت بڑی پڑتال جس میں آپ دیکھیں گے کہ ستہ روح بھارتی جنتہ پارٹی کس طرح سے ہمارے نیوز چینلز پر دباو ڈالتے ہیں انکش ڈالتے ہیں اور کچھ حد تک کچھ پترکاروں کو لے کر ایک پریشر کریٹ کیا جاتا ہے جس سے ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کا دھیان میں کھیچنا چاہوں گا اس شخص کی طرف اس کا نام ہے اے بی اے بی وہ پوائنٹ پرسن ہے جو لگاتار سمپادکوں سے اور بیورو چیفز کے ساتھ کانٹاک میں رہتا ہے جب بھی کسی نیوز چینل پر بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف خبر چلتی ہے یا جب بھی کوئی پترکار اپنے شو میں یا اپنی رپورٹ میں بی جے پی کے نیتاؤں سے سرکار سے تیکھے سوال کرتا ہے یہ آدمی سمپادکوں سے سیدھے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کس طرح سے یہ خبر بی جے پی کے خلاف ہے دباو بنایا جاتا ہے اور یہ دباو کئی لیولز پر ہوتا ہے دباو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ پہلے تو کہا جاتا ہے کہ اس خبر کوئی ہٹا لیا جائے یہی نہیں اس رپورٹر کو یا اس آنکر کو لے کے بھی پاقاعدہ پریشر کریئٹ کیا جاتا ہے اور جب نیوز چینل ان کی بات نہیں مانتا ہے تو نیوز چینل کو ایک خاص تحفہ دے دیا جاتا ہے اور وہ تحفہ ہے بوائکوٹ کا جی ہاں نیوز چینل کو پوری طرح سے بوائکوٹ کر دیا جاتا ہے اور میں آپ کو دو چینلز کے مثال دینا چاہوں گا چینل جس کا نام اے ہے اور چینل جس کا نام اے ہے چینل اے کو پچھلے تین سالوں میں دو بار بوائکوٹ کیا گیا ہے بوائکوٹ کے کیا نقصان ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اور چینل اے چینل اے کو بی جے پی نے ہمیشہ کے لیے بوائکوٹ کر دیا ہے اب آپ سوچئے ایک چینل ایک نیوز چینل جس پر ستہ روڑ بی جے پی کے نیتا آنا بند کر دیں اسے کتنا بڑا نقصان ہوگا کیونکہ ہیں تو ہم خبریا چینل اور جب خبریا چینل پر رولنگ پارٹی کے نیتا آنا بند کر دیں تو خبر تو ادھوری رہ جائے گی نا اس بلیک میل کے معنی آپ سمجھئے اور چینل سے سمپرک کا مادہم یا نیوز پیپر سے سمپرک کا مادہم اور بھی ہوتے ہیں سرکار میں دو منتری ہیں دو ورش منتری ایک کا نام ہے پی اور دوسرے کا نام ہے جے پی اور جے الگ الگ لیول سے سمپرک بناتے ہیں اخباروں سے نیوز چینل سے اور کوئی بھی ایسی خبر جو کی سرکار کے خلاف ہوتی ہے وہ نہ جانے پائے وہ یہ بات تیہ کرتے ہیں سمانہ انتر ستر پر ایک اور خطرناک کھیل ہوتا ہے ایڈوٹائزرز پر یعنی کی ویژیاپن دینے والی کمپنیوں پر پریشر ڈالا جاتا ہے ایک بابا جی ہیں انہیں جانتے ہوں گے آپ ان بابا جی کے ذریعے ان کے تمام ایڈز نیوز چینلز پر آنا بند ہو جاتے ہیں یعنی کی آپ کی جو لائف لائن ہے آپ کی گمزور نبز ہے اس پر حملہ کیا جائے جس سے آپ کام ہی نہ کر سکے تو جب چینل کا بائی کارٹ ہو جاتا ہے اور جب چینل کو اس کا نقصان ہونے لگتا ہے الگ الگ لیولز پر تب یہ سمپادک ایک بار پھر اس پوائنٹ پرسن یعنی کی اے بی سے بات کرتے ہیں لمبی باتشیت ہوتی ہے اور یہ بھروسہ دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی گھٹنا پھر نہیں ہوگی اور تب جا کے وہ بائی کارٹ ختم ہوتا ہے مگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس سرکار میں خاص کر پردھاندنطری نریندر موڈی کے نیترت میں کچھ پترکاروں کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا مثال نمبر ایک کرنٹھا پر کرنٹھا پر اپنی کتاب دی ڈیولز ایڈوکیٹ میں بتا چکے ہیں اور انہوں نے کہیں نہ کہیں بی جے بی پروکتہ سمبت پاترہ کا حوالہ دیا تھا کہ کس طرح سے سرکار کے اندر ایک پوری سوچ ہے جو ان کے خلاف ہے سمبت پاترہ نے انہیں یہ بات بتائی تھی اور آج تک کرنٹھا پر کسی نیوز چینل کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں تین اور پترکاروں کے نام پر گوھر کیجئے باو بی گوش ہندوستان ٹائمز جو کہ ان کے لیے ہیٹ کرائن ٹراکر کر رہے تھے انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے حریش کھرے ٹریبیون کے لیے کام کر رہے تھے ٹریبیون میں انہوں نے آدھار کے خلاف سٹوری کی انہیں استیفہ دینا پڑا پورنجائے گوہا تھاکورتا ایکنومک ان پولیٹیکل ویکلی میں کام کر رہے تھے انہیں بھی اپنے پت سے استیفہ دینا پڑا جب انہوں نے اڈانی کے خلاف ریپورٹنگ کی تھی اور آج میں آپ کو اپنی بھی کہانی بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے ایک سوا سال پہلے مجھے میرا چینل ڈیبیٹس نہیں کرنے دیتا تھا میں نے اپنے سمپادک سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کافی مان منول کے بعد میرے سمپادک نے مجھے بتایا کہ ابحسار اس لیے کیونکہ بی جے پی کی طرف سے سیدھا فرمان ہے کہ جب تک ابحسار شرما ڈیبیٹس میں آئے گا ہم اپنے کسی پروکتہ کو نہیں بھیجیں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا نقصان سنسطہ کو تو ہوتا ہی ہے بلکہ اس پترکار کیلئے کتنی بڑی دوبیدہ ہو جاتی ہے یعنی کی آپ کے ہاتھ پاؤں کار دیے جاتے ہیں اور آپ پترکاریتہ بھی نہیں کر سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پردے کی پیچھے سے جو کھیل کھیلتی ہے یہ ہیں اس کی خطرناک پریڈام اور یہ لوگتانتر کے لیے بہت بوری خبر ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کو تو چاہیے ایسے آنکرز ایسے پترکار جو کہ دھرم کے نام پر پرائم ٹائم میں نفرت پھیلائیں جو کہ ہندو مسلم کو لے کے ڈیبیٹس کریں جو کہ سوال کریں تو صرف وپکش سے کریں کانگریس سے کریں جن کے پچاس سانسط تک نہیں ہیں اور آج ہم نے آپ کے سامنے پرستو تھی کیوں کی کیونکہ دنیا کے سب سے طاقتور دیش ٹرمپ سے سینن کے جم کاؤسچا نے تیکھے سوال کیے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ جم کاؤسچا کا وائٹ ہاؤز انٹری کارڈ اسے چھین لیا گیا سینن وہاں نہیں رکا سینن نے ٹرمپ کے خلاف مقدمہ درش کر دیا اور سینن کے سمرتن میں وہاں کا پورا میڈیا اتر آیا فاکس نیوز جو کی پرو ٹرمپ مانا جاتا ہے وہ تک سینن کے پکش میں آیا نیوز چینلز نہ بھولیں راہت اندوری کے ان خوبصورت شبتوں کو لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے نیوز چکر میں آپ وہ دو خبریں ہیں جنہیں دیکھ کر آپ انٹی ناشنل ہو جائیں گے آپ کے سنسکار خراب ہو جائیں گے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے یہ کالی پٹی پیش کر رہے ہیں لہٰذا یہ کالی پٹی لگائیے اور اس خبر کو دیکھنے کی ہماکت مت کیجئے حبر نمبر ایک اس شخص کا نام ہے آزم خان آزم خان جو کی کوسر بھی سہرہ بددین اور تلسی رام پرجاپتی کیس میں سرکاری گواہ ہے اس نے ممبئی سیشن سکوٹ میں ایک بہت ہی شاکنگ بیان دیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ گجرات کے پورو گرہ منتری اور پورو راجس منتری ہرن پانڈیا کی ہتیا دراصل بہت اوپر سے آئے آدیش کا نتیجہ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ شخص یعنی کہ دی جی ونزارہ نے ہرن پانڈیا کی ہتیا کا آدیش دیا تھا اب آپ پوچھیں گے کہ ہرن پانڈیا کون ہے دی جی ونزارہ کون ہے ہم آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آزم خان نے یہ بات پہلی بار نہیں کہی ہے اس سے بہت پہلے اس نے سی بی آئی کے سامنے یہ بیان دیا تھا مگر سی بی آئی نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہہ دیا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دی جی ونزارہ کون ہے اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں آپ دی جی ونزارہ یہاں پر گجرات کے فارمہ چیف منسٹر ناریندر موڈی اور مرہوم عطل بحاری واجپی کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں یہ مقام ہے دی جی ونزارہ کا دی جی ونزارہ جو کی ایک فیک انکاؤنٹر کیس میں دوش مکت ہو چکے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں ہرن پانڈیا کون ہے ہرن پانڈیا گجرات کے فارمہ ہوم اور ریوینی منسٹر ہرن پانڈیا جنہوں نے گجرات کے تنگوں کے لیے سیدھی انگلی فارمہ چیف منسٹر ناریندر موڈی پر اٹھائی تھی انہوں نے کنسرن سیٹیزن سٹریبنل کے سامنے گپت میں بیان دیا تھا اور آؤٹلوک کو آف در ریکارڈ دیے گئے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ ستائیس فروری دوہزار دو کو فارمہ چیف منسٹر ناریندر موڈی نے پولیس کو یہ ہدایت دی تھی کہ دنگائیوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع دیا جائے اور یہی نہیں انہوں نے آؤٹلوک سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو کسی بھی صورت میں میرا نام سارجنک نہیں کرنا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ میرا نام سارجنک کریں گے پاپلک کریں گے تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا سات مہینے بعد ہارن پانڈیا کو جان سے مار دیا گیا تھا اس معاملے کو لے کر گجرات ہائی کوٹ نے ہمیشہ تلخ تیور اپنائے ہیں ہارن پانڈیا کی جسم سے جو گولیاں نکلی ہیں اور جس ریوالور سے کہا گیا کہ ہارن پانڈیا کو مارا گیا ان دونوں کی گولیاں میچ تک نہیں کرتی ہیں یہی نہیں گجرات ہائی کوٹ نے اس معاملے میں کیا کہا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا گجرات ہائی کوٹ کہتا ہے what clearly stands out from the record of the present case is that the investigation in the case of murder of شری ہارن پانڈیا has all throughout been botched up and blinkered and has left a lot to be desired the investigating officers concerned ought to be held accountable for their ineptitude resulting into injustice huge harassment of many persons and enormous waste of public resources and public time of the courts تو نہ صرف ہارن پانڈیا کی پتنی بلکہ کئی بھارتی جنتہ پارٹی نے تھا مثلاً گھردن زڑفیا سوریش پٹیل اور اس معاملے کو آگے تک پہنچانے والے شخص جنک پرمار نے بھی کہا ہے کہ کس طرح سے ہارن پانڈیا معاملے میں سی بی آئی نے بہت ڈھیلائی برتی اور اس ڈھیلائی کے چلتے یہ معاملہ کہیں نہیں پہنچا یہ خبر صرف ڈیجیٹل پلاتفورم وائر پر آئی ہے مگر اس خبر کو آپ سے دور رکھا گیا ہے کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد جیسے میں نے کہا نا آپ انٹی نیشنل کہلائیں گے ویسے میں نہیں جانتا کہ لوگ کس طرح سے آنکے موند کر آپ کے سامنے سچ نہیں پیش کرتے ہیں کیونکہ ان پانچ منٹ میں ہی میرا دم کھٹنے لگا اور اب وہ دوسری خبر جیسے دیکھ کر آپ انٹی نیشنل کہلائیں گے اس شخص کا چہرہ دیکھئے اس کا نام ہے پی سائینات ایک پترکار جو کی گرامین مددوں کی بات کرتا ہے جو زمین سے جڑے مددوں کی بات کرتا ہے جو کسانوں کی بات کرتا ہے دلتوں کی بات کرتا ہے ونشتوں کی بات کرتا ہے مگر ہم انہیں پترکار نہیں کہہ سکتے کیوں کیونکہ مودی راج میں تو پترکار وہ ہے جو ہندو مسلمان پر ڈیویٹ کرے جو پرائن ٹائم میں نفرت پھیلائے یعنی کی جو اصل مددوں سے دور رہے وہ پترکار ہے لہٰذا پی سائینات میرے شبتوں میں ایک انٹی ناشنل ہے اور پی سائینات کیا دعویٰ کر رہے ہیں پی سائینات یہ دعویٰ کر رہے ہیں کی جو پردھان منتری بیما یوجنہ ہے اس سے جڑا گھوٹالہ رفال سے جڑے گھوٹالے سے بھی بڑا ہے یہ کسانوں کا نہیں بلکہ انیلمبانی اور انشورنس کمپنی کی بیما یوجنہ ہے اگر فصل برواد ہوگی تو پہلے معاوضہ بیما کمپنیوں کو ملے گا کسانوں کو نہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کی فصل بیما یوجنہوں میں کسانوں دوارہ دیے گئے پیسے کے علاوہ جنتہ کبھی 66,000 کروڑ روپے لگا ہے انیلمبانی کی ریلائنس کو ہر زلے سے 173 کروڑ روپے ملے ہیں اس میں سے انہوں نے واپس صرف 30 کروڑ کیے ہیں انشورنس کو لے کر یعنی کی ہر زلے سے فائدہ سیدھا 143 کروڑ کا اور ایک رٹی آئی کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے دو سالوں میں بیما کمپنیوں نے 15,975 کروڑ کی کمائی کی ہے اب ظاہر سی بات ہے یہ تو کسانوں کا مدہ ہے کسانوں کو ہم کب یاد کرتے ہیں کسانوں کو تب ہم مویاد کرتے ہیں جب چناب آتے ہیں تب ہم کسانوں کے لئے آنسو بہاتے ہیں اور یہ خبر آپ کے لئے بلکل بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ خبر ہے دیش کے انداتا کی لہٰذا نہ آپ اس خبر کو دیکھیں نہ اس پر آنسو بہائیں اس پر آپ صرف سیاست کیجئے اس کے علاوہ نہیں یہی وجہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ہم نے اس پریزنٹیشن میں اس بلیک بینڈ کا استعمال کیا تھا نیوز شکر میں اسی طرح سے ستہ کے پیچھے بیٹھے لوگ خاص کر وہ لوگ جو جنتہ کو اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں ہم ان کے کھیل کو سمجھتے ہیں اور اپنا یہ وعدہ ہم ہر ہفتے اسی طرح سے نبھاتے رہیں گے اب اس آر شرما کو دیجئے اجازت نمسکر موسیقی موسیقی